ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں خاتم النبیین تاہو یسین شفی المزنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فیدارین صاحب قابب قوسید جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا سقلین سیدنا و نبینا و شفینا و طبیبنا و خبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیسنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیته التجبین التواہرین الماسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین القر المیامین و اصحابه المنتقین المنتخبین المنتجبین و لعنة اللہ علیہ اعدائه اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قول اللہ تعالیٰ فی الفرقان الحمید والمحکم اے کتاب حلم اجید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما محمد الا رسول صرق اللہ المولانا العلی لزیم و بلغنا رسولہ النبی الامین الكریم و نحن ولا ذالکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین عزیدان اگرامی قد برادرانِ ملتِ اسلامیان بندگانِ توحید و عاشقانِ رسول و عالی رسول گڑایانِ دربارِ بطول مولا آپ سبوں کے جذبے ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسی اندھیری رات میں اور ایسے عجیب و غریب موسم میں آپ لوگوں کا ایسے کثیر مجمع کے تحت جشنِ وارشِ علی میں آ کر بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو موسموں پہ حکومت کرے اسے علی کہتے ہیں ایکو بلکل بھی آپ کم کر دیجئے بلکل فکر مت کیجئے اس لیے کہ ہم الحمدللہ ہم پاکستان میں نہیں ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان میں ابھی کسی ماں نے وہ اولاد پیدا نہیں کیا ہے جو سیدہ کی اولادوں کا ذکر روگ دے ہائے 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 یہ ہندوستان یہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے ایک دیموکریٹک کنٹری ہے یہ وہ ملک ہے جہاں رام کی پوجا کرنے کی بھی اجازت ہے راون کی پوجا کرنے کی بھی اجازت ہے کیا کہلے اس ملک میں ہر دھرم کو ہر فیت ہر بلیو ہر مذہب کے لوگوں کو کونسٹوٹیوشن نے آئی پی سی نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے دھرم کے انسار اپنے دھرم کی اپنے عقائد کی اپنے بلیو کی تبلیغ کر سکتے ہیں لہذا ہمارا ہندوستان ایک ایسا چمن ہے کہ جس میں ہر رنگ کے پھول دیکھنے کو ملتے ہیں ہندوستان کا ترنگا تب تک ترنگا ہے جب تک ہندوستان کے ترنگے میں سبزہ بھی ہے بھگوا بھی ہے اگر بھگوا ہٹا لوگے تب بھی ترنگے کی کوئی اہمیت نہیں اگر سبزہ ہٹا لوگے تب بھی ترنگے کی کوئی اہمیت نہیں اور الحمدللہ ہم وارسیوں کے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ سبزہ بھی ہمارا ہے بھگوا بھی ہمارا ہے سبز بھی ہمارا ہے پیلا بھی ہمارا ہے ہم تو ہر رنگ میں رنگے ہوئے ہیں سرخ لاؤگے تو حسینی ہو جائیں گے سبز لاؤگے تو حسینی ہو جائیں گے پیلا لاؤگے تو وارسی ہو جائیں گے بھئے ہر رنگ میں کوئی نہ کوئی اہلِ بیت کا رنگ تو ہمیں دیکھنے کو ملی جاتا ہے لہذا بلکل بھی پرواہ مت کیجئے ہمیں خطرہ سن لیجئے ہندوستان میں اہلِ بیت کے چاہنے والوں کو خطرہ بھگوا چولے والوں سے نہیں ہے خطرہ ان لوگوں سے ہے جو نام نے ہاتھ سبزہ پہن کر گھوم رہے ہیں سن لیجئے ہندوستان کا ہر ہندو یہ نعرہ لگاتا ہے خواجہ ہمارا مہاراجہ آپ کو پتہ ہندوستان میں سب سے کٹر میرے ہندو بھائی اگر کہیں پر ہیں تو وہ سرزمین ہے اجودیہ کی کون سی سرزمین اجودیہ اور اجودیہ کے جو سادو سند ہیں وہاں کے جو پنڈٹ ہیں وہاں کے جو سادو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ اپنے سال کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں وہ اپنے سال کا آغاز مسلمان کہاں سے آغاز کرتا ہے کلابوں سے ہے نا غلط جگہوں سے 31 نائٹ میں آپ دیکھئے جتنے گندے جگہوں میں آپ کو اکثریت مسلمانوں کی ملے گی مگر اجودیہ کے سادو سن بندیڈ وہ 31 نائٹ کو کسی کلاب میں نہیں جاتے کسی ڈسکو ٹھیک میں نہیں جاتے کسی جوے کے اڈے میں نہیں جاتے وہ اپنے سال کا آغاز کرنے دیوہ کے تاجدار کی چوکھڑ میں جاتے ہیں سرکارِ عالم پناہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور رات پر اجودیہ کے سادو سرکار کے روزے کا تواف کر کے ایک ہی نارا لگاتے ہیں جائے گروہ وارش جائے گروہ وارش تو یہ بات کیا ہے سال کا آغاز وارش پاک کی بارگاہ سے اور پھر اسی سادو اسی سند کو دیکھو خواجہ کی چوکھٹ میں جا کر سر جھکا رہا ہے میں نے پوچھا میرے ہندو بھائیوں کیا آپ کے پاس دیوتاؤں کی کمی ہے کیا آپ کے پاس اوتاروں کی کمی ہے کہ نہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس ہر چیز کے لیے خدا موجود بھئی ان کے عقائد کے مطابق لوہے کا بھگوان الگ ہوا کا بھگوان الگ دھرتی کا بھگوان الگ پانی کا بھگوان الگ سمندر کا بھگوان الگ اولاد دینے والا بھگوان الگ پیسے دینے والی لکشمی الگ سب کے لیے الگ الگ بھگوان مگر ہم نے دیکھا کہ وہی سادو وہی پنڈٹ کبھی اجمیر میں جا کر سر جھکاتا ہے کبھی دیوہ میں جا کر سر جھکاتا ہے یعنی کہ یہ سادو یہ پنڈٹ یہ ہندو میرا بھائی بھی اقرار کرتا ہے جو سارے دیفتہ مل کر نہیں دیتے وہ آکیلا وارش دیتا ہے واہ 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 کیا کہنے حضرت بھائی ان کے پاس کوئی کمی ہے مگر وہ کہہ رہا ہے خواجہ ہمارا راجہ ایسے ایسے ہندو سنتوں سے سادھوں سے ان بے غیرت مسلمانوں کو درس لینا چاہیے شرم کی خیرات لینا چاہیے جو یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ اجمیر نہ جاؤ اجمیر نہ جائے تو تیرے باپ کی جگہ میں جائے ہندوستان کا ہندوستان کا ہر انسان اگر اجمیر نہ جائے تو کہاں جائے اس لیے کہ سب کی آس کا نام فجاہ ہے میری جان ساؤنڈ بلکل بھی کم مت کرنا ساؤنڈ بڑھائی رکھنا ڈاکٹر نے خاص طور سے تاقید کی ہے مجھے میرا کل ہی ٹیسٹ ہوا ہے اب بس سرکار کی دعا ہے آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہاں اس لیے کہ میں نے وعدہ نبھانا علی کی چوکھٹ سے سکھا ہے وعدہ کیا اس لیے جائے ورنہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس وقت آپ کو مکمل گلے کی رسک کی ضرورت ہے آپ کو گفتگو تک نہیں کرنا ہے میں تو تقریر کرنے آ گیا لہذا ضروری نہیں کہ ہر بات میں چیخ کر کہوں کچھ بات آہستے کہوں گا مگر ان باتوں میں وزن بہت ہوگا لہذا ہمیشہ کلیب پہ نہیں کلام پر بولا کرو جب تک بولتے رہیے گا تب تک میری تقریر ہوگی کیونکہ میرا بھی بچپن سے مزاج ہے میں بچپن سے جوانی تک گنگو کے درمیان پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں اس لیے کہ غلامی اس کے چوکھٹکی کرتا ہوں کہ جس کا نام لینے کے بعد گنگو کو بھی زبان مل جاتی ہے آئیے ایک مرتبہ سب مل کر نبی اور آل نبی پر درود پردے اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا علیہ کا یا حبیب اللہ وعصحابی کا یا رسول اللہ وعزواجی کا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیدانِ گرامی میں نے قرآنِ مجید کی ایک بہت مختصر سی آیت عبافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ سخن میں سرنامہ کلام میں اسی کو اپنا موضوعِ گفتگو قرار دیا اللہ اس آیت میں اپنے نبی کا انٹرڈکشن کروا رہا ہے اللہ اس آیت میں اپنے نبی کو زمانے کے سامنے پہچنوا رہا ہے اور پہچنوا کے اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مَحَمَّدٌ الْلَّا رَسُولُ اللہ ساری کائناتِ انسانی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے اپنے حبیب کا انٹرڈکشن کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو اے میرے بندوں وَمَا مَحَمَّدٌ الْلَّا رَسُولُ میرا محمد کچھ نہیں ہے مگر میرا رسول ہے اللہ اکبر میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں ہے مگر میرا رسول ہے اچھا یہ آیت نازل کب ہوئی چودہ سو سال پہلے نا کب آیت نازل ہوئی میری طرف دیکھو یہاں نوجوانوں اب یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں ہاں سارے خوبصورت چہرے والے بیٹھے ہیں اس لیے کہ علی بھٹکار زیادہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے لہذا بولتے رہنا سارے روشن چہرے والے ہیں وجہ ہے نا علی کی دشمنی سے یاد رکھنا دو چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ خراب ہوتا ہے لہذا بولتے رہنا میرا مزاج ہے میں حرمولائیوں کے بیچ نہیں فقط کربلائیوں کے بیچ پڑھتا ہوں لہذا کربلائی بن کر سننا تو عزیزان کے رحمی اللہ اپنے حبیب کا انٹرکشن کروا رہا ہے قرآن مجید میں اور کہہ رہا ہے وَمَا مَحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ میرا محمد میرا رسول ہے کچھ نہیں ہے میرا رسول ہے یہ آیت نازل کب ہوئی چودہ سو سال پہلے کتنے سال پہلے تو آیت نازل ہوئی چودہ سو سال پہلے اور اللہ نے کہا چودہ سو سال پہلے کہ محمد میرا رسول ہے تو سہارنپور کے ملاوں کو چاہیے تھا کہ چودہ سو سال کے بعد آیت سے سیغہ حال ہٹا کر سیغہ ماضی لگا دیا جاتا نہیں سمجھا میرا مجمع بھئی اللہ نے چودہ سو سال پہلے کہا محمد میرا رسول ہے محمد میرا رسول ہے تو ان نمک حراموں کا جن کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مردہ ہو گئے انہیں چاہیے تھا کہ قرآن کی اس آیت میں ہیں ہٹا کر لگا دینا چاہیے تھا کہ محمد میرا رسول تھا نہیں پہنچا میرا مجمع بھئی 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 غیرتوں کو چاہیے تھا کہ آیت سے ہیں ہٹا کر آیت میں یہ ایڈ کر دیتا کہ محمد میرا رسول تھا کہا نہیں چودہ سو سال پہلے جو آیت تھی آج چودہ سو سال کے بعد بھی وہی آیت ہے اگلے چودہ سو سال کے بعد بھی وہی آیت رہے گی قیامت تک یعنی اللہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد میرا رسول ہے محمد میرا رسول ہے محمد میرا رسول ہے پانچ وقت معزینہ اعلان کرتا ہے اشہدو انہا محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے محمد اللہ کے رسول ہے تو پانچ وقت مسجدوں میں اعلان ہونا کہ محمد اللہ کے رسول ہے قرآن میں قیامت تک یہ اعلان ہونا کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو یہ اعلان ہو گیا نا کہ جب ہے تو زندہ ہے تو زندہ ہے تو زندہ ہے تو جب زندہ ہے تو مدد کے لیے آتے ہیں کہ کہاں آتے ہیں ہمیں نظر تو نہیں آتے اللہ اکبر بھئی کہاں آتے ہیں نظر تو نہیں آتے نبی نظر تو نہیں آتے میں نے کہا تجھے ابلیس کبھی نظر آیا شیطان نظر آیا کہا نہیں میں نے کہا آیا ہوگا کہ کہاں پہ میں نے کہا آئینے میں آیا ہوگا شیشے میں نظر آیا ہوگا آئینے میں نظر آیا ہوگا انصاف سے بتاؤ کبھی شیطان نظر آیا کہا نہیں میں نے کہا تم مر گیا کہا نہیں زندہ ہے اللہ اکبر میں نے کہا جیب عقیدہ ہے تیرا شیطان زندہ ہے اس بات کا یقین ہے ذرا اپنا عقیدہ صحیح کر لے گستاخِ رسول ارے اللہ جب قیامت تک اپنے دشمن کو زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا اللہ قیامت تک اپنے حبیب کو زندہ نہیں رکھ سکتا یا علیہ جو خدا محشر تلق اپنے دشمن کو زندہ رکھ سکتا عدو وہ مبین تو کیا وہ خدا قیامت تک اپنے حبیب کو زندہ نہیں رکھ سکتا یہ ضروری تھوڑی ہے کہ جو چیز زندہ ہو وہ تجھے بھی نظر آئے خدا تو نظر نہیں آتا تو کیا اس کے زندہ ہونے سے انکار کر دے گا اللہ اکبر اللہ کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَالَمِينَ کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا میں نے کہا بے غیرت کائنات ختم ہو گئی کائنات فنہ ہو گئی کہا نہیں کائنات باقی ہے تو جب کائنات باقی ہے تو یہ بھی تو مان کہ رحمت کائنات بھی باقی ہے ورنہ نظام کائنات کیسے چل رہا ہے اللہ اپنے حبیب کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے وَمَا مَحَمَّدُنِ اللَّهِ رَسُولَ محمد کچھ نہیں ہے میرا رسول ہے کیا مطلب کائنا کسی کا بڑا بھائی ہے بڑے بھائی کہنے والوں کے موں میں تماشا مارا خدا نے کہا میرا فقط رسول ہے وَمَا مَحَمَّدُنِ اللَّهِ رَسُولَ اللہ انٹروڈکشن کا اچھا انٹروڈکشن کیسے ہوتا ہے ہر شخصیت کا ہر شخصیت ہر ذات کے ہر انسان کے انٹروڈکشن کے کئی ذرائع ہوتے ہیں کئی ریسورسز ہوتے ہیں اور ہر انسان اپنے آپ کو بڑے ذرائع کے ذریعہ پہچن راتا ہے بڑے ریسورسز کے ذریعہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے مثلا اگر کسی کا دادا کوئی بہت بڑا نباب گودھ رہا ہے کسی کا دادا کوئی بہت بڑے اُڈیوکپتی گودھ رہے ہیں نباب گودھ رہے ہیں اور آپ اس انسان سے پوچھیں گے اس شخص سے پوچھیں گے بھائیہ تیرا انٹروڈکشن کیا ہے تیری پہچان کیا ہے تیرا تاروخ کیا ہے تو وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں فلا باپ کا بیٹا ہوں وہ کہے گا میں فلا دادا کا پوتا ہوں سمجھ میں آرہی یہ بات میری مجبوری ہے میں اردو میں تخریر کرتا ہوں میں فلا دادا کا پوتا ہوں اچھا اگر کسی کے نانا کوئی بہت بڑے علامت دہر گزرے ہیں بہت بڑے مفتی گزرے ہیں اور اور آپ ان سے پوچھیں کہ بھائیہ آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے پہچان کیا ہے آپ کا تاروخ کیا ہے وہ نہیں کہے گا میں فلا باپ کا بیٹا ہوں وہ کہے گا میں فلا نانا کا نوازہ ہوں اچھا کسی کا چچا اگر کوئی بہت بڑا منسٹر ہے اور آپ اس سے پوچھیں گے بھائیہ تیری پہچان کیا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ میرے بابا کو تو جانتے ہوں گے میں فلا باپ کا بیٹا ہوں نہیں وہ کہے گا آپ میرے چچا کو تو جانتے ہوں گے میں فلا منسٹر کا بھتی جا ہوں کسی کا مامو ایمپری ہے ایم ایلے ہے آپ اس سے اس کا دار روح پوچھے نہیں کہے گا کہ میں فلا باپ کا بیٹا ہوں کہے گا میں فلا ماما کا بھان جا ہوں تو پتا یہ چلا کہ ہر شخص اپنے آپ کو بڑے ذرائع کے دریا پہچنواتا ہے اچھا اگر کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا دادا بہت بڑی شخصیت ہے تو سوسائیٹی میں لوگ کہتے ہیں فلا دادا کے گھر میں پوتا پیدا ہوا اگر نانا بہت بڑی شخصیت ہے تو سماج میں لوگ کہیں گے فلا نانا کے گھر نباسا پیدا ہوا اگر چچا بڑا منسٹر ہے تو لوگ کہیں گے فلا منسٹر کے گھر بتیجہ پیدا ہوا اگر ماما بہت بڑا ایمپی ہے لوگ کہیں گے فلا ایمپی کا بھانجہ پیدا ہوا اگر باپ بہت بڑا ایمیلے ہیں تب لوگ کہیں گے فلا باپ کا بیٹا پیدا ہوا اچھا لوگوں کی پہچان شخصیت کی پہچان شہر کے ذریعہ بھی ہوتی ہے مثلا بھائی میں آیا بنگال سے کلکتے سے سون بھند رہا ہے نا کلکتے سے آیا اب یہاں پر مجھے مظہر بھائی نے نقیب ہندوستان نے کیا کہہ کر پہچنوایا مولانا شبیر علی وارسی کلکتے سے تشریف لائے ہیں بنگال سے آئے ہیں تو میرا شہر میری شخصیت یہ تاروخ کا ذریعہ بن گیا میرا شہر میری پہچان کا ذریعہ بنا اب میں یہی شبیر وارسی جب میں آٹ آف انڈیا بیرونے ہندوستان جاتا ہوں جب میں فورن کنٹریز میں جاتا ہوں تو وہاں جب مجھے بلایا جاتا ہے تو وہاں یہ کہہ کر بلایا جاتا ہے مولانا شبیر علی وارسی انڈیا سے ہندوستان سے آئے ہیں تو پتا چلا ملک بھی شخصیت کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے تو ایک انسان کی پہچان اس کے دادا کے ذریعہ بھی ہوتی ہے اگر چچا بڑا ہے تو چچا کے ذریعہ ہوتی ہے باپ بڑا ہے تو باپ کے ذریعہ ہوتی ہے ماما بڑا ہو تو ماما کے ذریعہ ہوتی ہے شہر بڑا ہو تو شہر کے ذریعہ ہوتی ہے ملک بڑا ہو تو ملک کے ذریعہ ہوتی ہے اب میں کیا کروں کہ جب اس کائنات میں رحمتِ کائنات آیا جب اس کائنات میں کائنات کی خلقت کا سبب آیا جب میرے نبی کائنات میں تشریف لائے تو میرے نبی کے پہچان کے تمام تر بڑے ذرائے موجود تھے میری جان ذرا سون بڑھاؤ یار میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا فقط منافقوں کا کلے جا پھٹ جاتا ہے سون بلکل ایک جگہ رکھو کچھ نہیں ہوگا اپنے نظر آنے سے دے دوں گا تجھے پیسے عزیدانِ گرامی جب میرا نبی آیا رحمتِ کائنات آئے تو اب میرے نبی کے تعرف کے انٹرڈکشن کے تمام تر بڑے ذرائے موجود تھے میرے نبی کا تعلق نسلِ ابراہیم سے تھا بھلا کائنات میں ابراہیم سے بڑی نسل کیس کی ہو تو اللہ میرے نبی کو اس طرح بھی پہچنوا سکتا تھا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر ابراہیمی ہے بھلا ذریعتِ اسماعیل سے بڑی ذریعت کونسی ہو اللہ میرے آقا کو اس طرح بھی پہچنوا سکتا تھا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر ذریعتِ اسماعیل ہے عرب میں قریش سے بڑا کوئی قبیلہ نہیں تھا اللہ میرے حبیب کو اس طرح بھی پہچنوا سکتا تھا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر قریشی ہے بھلا بنی حاشم سے بڑا خاندان کونسا ہو اللہ اس طرح بھی میرے آقا کو پہچنوا سکتا تھا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر حاشمی ہے بھلا عبد المطلب سے بڑا دادا کونسا ہو تو اللہ اس طرح بھی پہچنوا سکتا تھا محمد کچھ نہیں ہے مگر مطلبی ہے بھلا ابو طالب سے بڑا چچا کونسا ہو کون ابو طالب پیزت البلد ابو طالب واری سے کعبہ ابو طالب واری سے امبیاء ابو طالب شہر خدا کا بابا ابو طالب فاکمہ بنتی احسر کا شہر ابو طالب کعبے کا متولی ابو طالب سردار مکہ ابو طالب سردار عرب ابو طالب تو اللہ اس طرح بھی میرے آقا کو پہچنوا سکتا تھا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر ابو طالب کا بھتیجہ ہے ابو طالب کا بھتیجہ ہے پورے عرب میں عبداللہ سے خوبصورت کوئی شخص موجود نہیں تھا اللہ اس طرح بھی میرے نبی کو پہچنوا سکتا تھا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر عبداللہ کا بیٹا ہے بھلا مکہ سے محترم شہر کون سا ہو جس میں اللہ کا گھر موجود ہے اللہ میرے نبی کو اس طرح بھی پہچنوا سکتا تھا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر مکہ ہے بھلا عرب سے بڑا ملک کون سا ہو اللہ اس طرح بھی پہچنوا سکتا تھا محمد کچھ نہیں ہے مگر عربی ہے مگر میں کیا کروں کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو پہچنوایا تو نہ باپ کے دریاں پہچنوایا نہ چچا کے دریاں پہچنوایا نہ دادا کے دریاں پہچنوایا نہ نانا کے دریاں پہچنوایا نہ خاندان کے دریاں پہچنوایا نہ قبیلے کے دریاں پہچنوایا نہ شہر کے دریاں پہچنوایا اللہ نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ دیکھو اگر محمد کو پہچاننا ہے تو نہ باپ کے دریاں پہچاننا نہ دادا کے دریاں پہچاننا نہ نانا کے دریاں پہچاننا نہ شہر کے دریاں پہچاننا نہ قبیلے کے دریاں پہچاننا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اگر محمد کو پہچاننا ہے تو میرے ذریعے سے پہچاننا نورا ہاتھرے 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 بھائیہ تمہارے مائک کی حالت وہی ہے کہ نام بڑے درشن چھوٹے ہیں تو اللہ نے نہ قبیلے کے ذریعہ پہچنوایا نہ شہر کے ذریعہ پہچنوایا ہمیں نے ہاتھ چھوڑ کرس کیا پروردگار اپنے حبیب کو باپ کے ذریعہ پہچنوا دیتا دادا کے ذریعہ پہچنوا دیتا چچا کے ذریعہ پہچنوا دیتا نانا کے ذریعہ پہچنوا دیتا شہر کے ذریعہ پہچنوا دیتا قبیلے کے ذریعہ پہچنوا دیتا وعدائی عالم ہو کر جاہل جیسی بات نہ کر وجہ چاہے کا سن میں اگر چاہتا اللہ نے کہا میں اگر چاہتا اپنے حبیب کو باپ کے ذریعہ بھی پہچنوا سکتا تھا چچا کے ذریعہ بھی پہچنوا سکتا تھا نانا کے دریاں بھی پہچنوا سکتا تھا دادا کے دریاں بھی پہچنوا سکتا تھا مگر سن اگر دادا کے دریاں پہچنوا تھا تو دادا کا دائرہ محدود تھا اگر نانا کے دریاں پہچنوا تھا تو نانا کا دائرہ محدود تھا اگر چچا کے دریاں پہچنوا تھا تو چچا کا دائرہ محدود تھا اگر بابا کے دریاں پہچنوا تھا تو باپ کا دائرہ محدود تھا اگر قبیلے کے دریاں پہچنوا تھا تو قبیلے کا دائرہ محدود تھا پہچانوانا ہے رحمت اللی العالمین کو تو پہچانوانگا رب العالمین کے دریا اس لیے کہ جس طرح اللہ کا رب العالمین ہونے میں کوئی ثانی نہیں میرے نبی کا رحمت اللی العالمین ہونے میں کوئی ثانی نہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نرہا حدرے 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 دمستقل اندر زہران کے شوہر داماد پیمبر جبریل کے ڈیچر مولود کعبہ حسنین کے بابا کعبہ میں ملادت مسجد شہادت نرہا حدرے یا حدرے رب العالمینیت میں اس کی کوئی انتہا نہیں تو رحمت اللی العالمینیت میں ان کی کوئی انتہا نہیں وما محمد محمد میرا رسول ہے اچھا قرآن پڑھنے والو اللہ نے کوئی ٹائم بتایا کوئی وقت بتایا کوئی ہفتہ بتایا کوئی مہینہ بتایا کوئی سال بتایا بتایا ہو تو بتاؤ اللہ نے کہا کہ اے محمد آپ فلا وقت تک رسول ہے اللہ اکبر سنو بہت باریک بات کر رہا ہوں میری مجبوری ہے میں فطر چندے پر تغریر نہیں کرتا جس کی چوکٹ کی غلامی کرتا ہوں جو خیرات وہاں سے ملتی ہے وہ بولتا ہوں غور سے سننا کوئی وقت بتایا کہ محمد فلا وقت تک رسول ہے اچھا کوئی سال بتایا محمد فلا سال تک رسول ہے مثلا دو ہزار اٹھارہ تک رسول ہے دو ہزار اٹھارہ کے بعد نہیں ہے کوئی سال بتایا نہیں کوئی مہینہ بتایا کہ فقط جون جولائی تک اس کے بعد نہیں کہا نہیں کوئی مہینہ بھی نہیں بتایا اچھا کوئی ہفتہ بتایا اتوار سنوار منگل جمرات کوئی دن بتایا کہ فلا دن تک رسول ہے کوئی منٹ بتایا کہا نہیں اللہ کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول محمد میرا رسول ہے ہر وقت رسول ہے ہر سال رسول ہے ہر مہینے رسول ہے ہر ہفتے رسول ہے ہر دن رسول ہے ہر گھنٹے رسول ہے ہر سکت رسول ہے ہر ساتھ رسول ہے جوانی میں ہے تب بھی رسول ہے پٹپن میں ہے تب بھی رسول ہے گڑھاپے میں ہے تب بھی رسول ہے ضائفی میں ہے تب بھی رسول ہے ممبر پر ہے تب بھی رسول ہے پستر پر ہے تب بھی رسول ہے مکان میں ہے تب بھی رسول ہے میدان میں ہے تب بھی رسول ہے مسجد میں ہے تب بھی رسول ہے جنگ میں ہے تب بھی رسول ہے سلو میں ہے تب بھی رسول ہے خیمے میں ہے تب بھی رسول ہے زینوں پہ ہے تب بھی رسول ہے زمین میں ہے تب بھی رسول ہے دریا میں ہے تب بھی رسول ہے آسمان پہ ہے تب بھی رسول ہے صدرت المنتحہ پہ ہے تب بھی رسول ہے ہر وقت رسول ہے اللہ نے کہا وَمَا مَحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ محمد میرا رسول ہے بچپن میں بھی رسول ہے جوانی میں بھی رسول ہے پڑھاپے میں بھی رسول ہے اب انصاف سے بتاؤ مسلمانوں کہ میں اللہ کی مانوں یا کٹ ملا کی مانوں بھئی انصاف سے بتاؤ کہ اللہ کی مانوں یا ملا کی مانوں اللہ کہہ رہا ہے بچپن میں بھی رسول جوانی میں بھی رسول پڑھاپے میں بھی رسول اور ملہ کہہ رہا ہے چالیس سال میں رسول ملے بھئی انصاف سے سمجھانا مجھے اللہ کی مانو یا کٹ ملہ کی مانو اللہ کہہ رہا ہے ہر وقت رسول بچپنے میں بھی رسول جوانی میں بھی رسول بڑھاپے میں بھی رسول ممبر پر بھی رسول بستر پر بھی رسول ملہ کہہ رہا ہے چالیس سال میں رسالت ملی چالیس سال میں نبوت ملی اصل میں وجہ کیا ہے سبب کیا ہے جو ملاؤں نے کہا کہ نبی کو چالیس سال میں نبوت ملی اصل میں یہ دشمنی مصطفیٰ سے نہیں ہے یہ دشمنی ابو طالب سے ہے یہ رسول اللہ کی دشمنی نہیں یہ ابو طالب کی دشمنی ہے اس لیے کہ میرے نبی کا نکاح پچیس سال کے عمر میں ہوا منافق فس گیا کہ اگر بدپن سے محمد کو رسول مانا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کیا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نکاح نہیں پڑھا اللہ کے رسول کا نکاح پڑھا نہایتھی گھٹیا مائک لگایا ہے بھائی مافق بھیجے گا نہایتھی تھٹ کلاس مائک ہے بلکل ایک دم بکواس مائک پوری آواز کا جنازہ نکال دیا ہے اس نے کچھ منٹوں میں اچھے بورچی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پورے ڈیگ میں ہاتھ ڈال دے وہ فقط دو چاول لیتا ہے اور اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے چاول کا میعار کیا ہے ہم لوگ ایک گھنٹے تخریر کرنے کے بعد نہیں سمجھتے ہیں ہمیں تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جاتا ہے کچھ منٹوں میں سمجھ میں آ جاتا ہے اور یہ بھی ایک طریقے کا ظلم ہے محمد اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں ہیں کوئی وقت نہیں بتائے ہر زمانے کے لیے رسول ہر وقت کے لیے رسول ہر ساتھ کے لیے رسول اور یہ بھی مت سمجھئے گا کہ میرے نبی کے بعد رسالت ختم ہوئی ہے محمدیت ختم نہیں ہوں نہیں پہنچا میرا مجمع اصل میں کچھ کٹ ملاؤں نے ہمارے سنیوں کو وہ جراسیم والا ڈرڈا کھلایا ہے نا کہ جب ہم اہلِ بیل کی محبت کا کھیڈا کھلاتے ہیں تو ان کو حضم نہیں ہو پاتا ذرا گھی بھی حضم کیا کیجئے میں گھی دے رہا ہوں آپ کو اور اگر اس سے پہلے کسی ملاؤں نے کہا ہو تو ابھی ٹوک تو میں ابھی بیٹھ دوں یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں کسی ملاؤں نے آج تک تمہارے سرزمین میں سون بھدر میں اس موضوع پر بولا ہو تو مجھے بول دے اس لیے کہ ہم لوگ سن کر نہیں آتے یہ الگ بات ہے کہ اہلی والوں کو سن کر لوگ بول کر سنی بن جاتے ہماری تقریروں کا ریکارڈ بجا کر لوگ سن نیت کا دعوی پر وہ ایک الگ سی بات ہے وَمَا مَحَمَّدُنِ اللَّهِ رَسُّلُ تو رسالت ختم ہوئی میرے نبی محمدیت ختم نہیں ہوئی یہی سبب ہے کہ جب آقا سے پوچھا گیا کہ آقا کیا آپ کے اپنے گھرانے میں اکیلے محمد ہیں تو میرے آقا نے کہا نہیں کہا تو پھر اور کون کہا اولونا محمد وَعُسَتُونا محمد وَآخِرُونا محمد وَقُلُّونا محمد میرے گھر میں میرا پہلا بھی محمد ہے میرا آخر بھی محمد ہے میرا درمیانی بھی محمد ہے وَقُلُّونا محمد اور قیامت تک میری نسل میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے وقت وَا محمد ہے ہم ایسے ہی نہیں کہتے کہ ہمیں دیوہ میں مدینہ دیکھائی دیتا ہے اور شبیر وارسی کو تو آدھتی نہیں کہ ہوا میں تیر مارے میں تو منافق کا کلیجہ دیکھ کر تیر چلاتا ہوں جا کر دیکھ لینا اگر چاروں طرف سے میرا چیلنج ہے آج کے بعد سے لے کر جاؤ جب تک میری زندگی ہے اگر کسی نے دھون کر نکال دیا نا میرے سرکار کے گمبت کا سایہ مدینہ تو مدینہ چھوڑ دو میرے مالک و مولا میرے آقا میرے پیرو مرشید رسول پاک کا شہزادہ باری سے پاک کے روزے کا سایہ دھون کر نکال اولونا محمد او سب محمد آخرونا محمد وکلونا محمد میرا پہلا بھی محمد میرا درمیانی بھی محمد میرا آخر بھی محمد ہم سب کے سب محمد سب محمد ہے محمد کے گھر آنے والے ایک شخص آیا کس کے پاس آیا رسول اللہ کے بیٹے حسنین کریم ہے نبی کے نواسے حسنین کریمین حسنین کریمین امام حسین کے بیٹے امام زین العبدین ان کے بیٹے امام محمد ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جن کا آپ بائیس رجب کو کونڈوں کی نیاز دلاتے اور سن لیجئے آج کل کونڈوں پہ بھی گونڈوں کا بڑا حملہ ہو رہا ہے کونڈوں پہ بھی گونڈوں کا حملہ شروع ہو گیا بولے بائیس رجب تو مت منائیے کہیں نہیں منائے بھائی بولے نہ امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے نہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال ہوئے تو بائیس رجب تو کونڈا کس لیے میں نے اس ممک حرام سے پوچھا کہ تیرے باپ نے تجھے بتایا کہ جاروی شریف نے قوس پاک پیدا ہوئے تیرے باپ نے تجھے بتایا کہ جاروی شریف نے قوس پاک کا انتقال ہوا کہا جاروی میں نہ قوس آدم کی بلادت نہ قوس آدم کی وفات مگر جاروی شریف منائی جاتی ہے کیونکہ یہ طریقہ بزرگوں نے بتایا امام جعفر صادق علیہ السلام کو قوسیتے کبرا رہا ہوا بائیس رجب لہذا ہم سننی بائیس رجب کو کنڈوں کی نیاز دلاتے ہیں کھر پھولی کی نیاز دلاتے ہیں اور قیامت تک دلاتے رہیں گے گھنڈوں کے کہنے پر کنڈوں کو نہ چھوڑنا یاد رکھنا تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے پاس ایک شخص آیا ایک آدمی آیا بھائی میرے ایک کو ایک کو کم کر دو میری جان ان کے پاس ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام آپ کے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے اولونا محمد یہ کو کم کرو نا یار فرمایا کہ آپ کے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے اولونا محمد واؤسطونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد آپ کے نانا نے کہا میرا پہلا بھی محمد درمیانی بھی محمد آخر بھی محمد ہم سب کے سب محمد امام نے کہا صدق تو کا بے شک جو میرے نانا نے کہا وہ سچ کہا ہے اور وہ تو ایسا سچا ہے میرا نانا کہ اعلان نبوت سے پہلے جسے کفار و مشرقین بھی سچا کہتے تھے میرا آقا تو ایسا ہے کہ کردار کا سیڈیفکٹ پہلے منوایا رسالت کے سیڈیفکٹ کا اعلان بعد میں کیا تاکہ جو لوگ سچا مان لے تو جب وہ سچا نبی اپنی نبوت کا اعلان کرے تو کوئی جھوٹا جھوٹلا نہ سکے کہا بے شک میرے نانا نے جو کہا وہ سچ کہا ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا آخر بھی محمد ہمارا درمیانی بھی محمد ہم سب کے سب محمد ہیں وہ شخص کہنے لگا امام میں بھی ایمان رکھتا ہوں میں بھی ایمان رکھتا ہوں جو آپ کے نانا نے کہا بے شک سچ کہا مگر امام میرے ایک سوال ہے امام نے کہا کیا سوال کہ امام یہ بات تو سعی ہے کہ آپ کے گھرانے میں آپ اہلِ بیعت میں سب کا کردار ایک جیسا سب کی گفتار ایک جیسی سب کا رفتار ایک جیسا سب کی طبیعت ایک جیسی سب کی ذہنیت ایک جیسی سب کا عقیدہ ایک جیسا سب کا عمل ایک جیسا سب کی عبادت ایک جیسی سب کا تقوی ایک جیسا سب کی ریاضت ایک جیسی سب کا زہد ایک جیسا سب کی پرہزگاری ایک جیسی سب کا تقوی ایک جیسا سب کی نمازیں ایک جیسی سب کا روضہ ایک جیسا سب کا حج ایک جیسا سب کی ذکاعت ایک جیسی سب کی خیرات ایک جیسی سب کا علم ایک جیسا سب کی حکمت ایک جیسی سب کی فساہت ایک جیسی سب کی بلاغت ایک جیسی سب کی تحارت ایک جیسی سب کی خلقت ایک جیسی سب کا نور ایک جیسا سب کا شجرہ ایک جیسا سب کا خاندان ایک جیسا سب کی نسل ایک جیسی سب کی ذریت ایک جیسی سب کچھ تو ایک جیسا ہے امام آپ لوگوں کا کردار ایک جیسا آپ کا گفتار ایک جیسا آپ کا باطن ایک جیسا آپ کی سیرت ایک جیسی مگر امام آپ کے گھرانے میں سب کی صورت ایک جیسی تو نہیں ہے سب کا چہرہ ایک جیسا تو نہیں ہے سب کا الگ الگ حسن ہے حسن مصطفیٰ الگ ہے حسن مرتضیٰ الگ ہے حسن مصطفیٰ الگ ہے حسن سید شہدہ الگ ہے سب کے چہرے تو الگ الگ ہیں تو پھر آپ سب کے سب محمد کیسے ہو گئے پھر آپ سب کے سب محمد کیسے ہو گئے امام نے مسکرا کر کہا یہ بتاؤ کہ فقط غسل کر کے آیا ہے یا وضو کر کے بھی آیا ہے فقط غسل کر کے آیا یا وضو کر کے بھی آیا ہے کہا امام میں باوضو ہوں امام نے کہا جا قرآن اٹھا کر لے کر آ وہ گیا رہل پر قرآن لے کر آیا امام نے کہا اسے کھول اس نے قرآن کو کھولا امام نے کہا کیا ہے کہا مولا سورہ الحمد ہے کہا پیچ پلٹ اب کیا ہے کہا مولا سورہ بقرا ہے کہا پیچ پلٹ اب کیا ہے کہا مولا سورہ آل عمران ہے کہا پیچ پلٹ اب کیا ہے کہا مولا سورہ نساء ہے کہا پیچ پلٹ اب کیا ہے کہا مولا سورہ مضمل ہے کا مولا سورہ مدسر ہے کا مولا سورہ کافیرون ہے کا پیٹ پلٹ اب کیا ہے کا مولا سورہ ناس ہے الہم سے لے کر ون ناس تک امام نے سارے سوروں کے نام گلوا دیئے اور اس کے بعد کہا اب کتاب بن کر دے جب اس نے کتاب بن کیا امام نے کہا اب کیا ہے کہا مولا قرآن ہے نہیں پہنچا میرا مجموع تکبر ٹھہرو 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 نتیجہ نکلے تو نعرہ لگانا کہا مولا آپ کیا ہے کہا مولا قرآن ہے مولا نے کہا عجیب انسان ہے کبھی الحمد کہتا ہے کبھی آل عمران کہتا ہے کبھی نیسا کہتا ہے کبھی بقرا کہتا ہے کبھی مضمل کہتا ہے کبھی مدسر کہتا ہے کبھی تہاں کہتا ہے کبھی یاسین کہتا ہے کبھی ون شمس کہتا ہے کبھی ون نجم کہتا ہے کبھی دہر کہتا ہے کبھی ناز کہتا ہے اور کبھی قرآن کہتا ہے کا امام وجہ یہ ہے کہ جب تک ان کو الگ الگ کر کے دیکھا کوئی الحمد نظر آیا کوئی بقرا نظر آیا کوئی یاسین نظر آیا کوئی مدمل نظر آیا کوئی مدسر نظر آیا مگر جب سب کو ایک جگہ جمع کر دیا تو سب کے سب قرآن نظر آئے امام نے کا اسی طرح ہمیں الگ الگ کر کے دیکھے گا کوئی حسین نظر آئے گا کوئی حسین نظر آئے گا کوئی دین podobتین نظر آئے گا مرح زہرہ کے شوہر مولود کعبہ مولود کعبہ نارا حیداری جب تک ہمیں الگ الگ کر کے دیکھے گا کوئی باقر کوئی جعفر کوئی تقی کوئی نقی نظر آئے گا جب سب مل جاتے ہیں تو سب کے سب محمد نظر آتے ہیں سب محمد ہیں محمد کے گھر آنے والے اب سمجھ میں آیا ہم اجمیر اور دیوہ کیوں جاتے ہیں اجمیر اور دیوہ نہیں جاتے اپنے زمانے کے محمد کی چوکھٹ بجاتے ہیں سبب یہ ہے بس پندرہ سے پیس منٹ میں تقریر سمجھ دوں گا میں بس اتنا ہی مریض کو انجیکشن دیا جائے جتنا حازمہ ہو اب تو پہلی بار آیا ہوں بیچ بویا ہے میں نے پودا تو پھر دوسرے ٹائم لگاؤں گا درخت دوسرے ٹائم لگاؤں گا اور پھل توڑ کر چوتھے ٹائم دوں گا پھل پھل ہمیشہ چوتھی منزل میں آتا سب محمد ہیں محمد کے گھر آنے والے یہی سبب ہے کہ جو بھی میرے سرکار کے آستانے پہ گیا نا اس کے آستانے پہ یہ بھی عجیب شان ہے ولیوں کے آستانے میں بھی ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جسے دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہیں اور جو بدعقل ہو وہ تو دیوانہ ہو جاتا ہے اب دیوانے پہ تو شریعت واجب ہے نہیں کچھ بھی بولے بولنے دیجئے گیا ایک احمق دیوہ دیوہ جا کر بھی احمق رہا بدنصیب تھا دیوہ سے لوٹ کر بھی کوئی احمق ہی رہے تو بدنصیب ہے نا کربلا جا کر بھی کوئی یزیدی رہے تو بدنصیب ہے نا ہم مدینے میں رہ کر بھی کوئی وہاں بھی رہے تو اور بڑا بدنصیب ہے ہے نا بھائی کہا آپ کے سرکار کے پیر و مرشد کے آقا و مولا کے آپ کے مالک و مختار کے روزے پہ لکھا ہے آستانے اشرف العالمین کیا لکھا ہے آستانے گئے ہیں نا آپ لوگ دیوہ سبھی سچے وارسی ہے نا ہاں ماشاءاللہ کیا لکھا ہے سرکار کے آستانے پر آستانے اشرف العالمین میں نے کہا تو کہ یہ اشرف العالمین کیسے ہو گئے میں نے کہا بھے تو مولوی کیسے ہو گیا میرے سرکار کے عظمت پر اعتراض کرتا ہے کہ نہیں بتائیے ان کے آستانے پر لکھا ہے آستانے اشرف العالمین اشرف العالمین کیسے ہو گئے میں نے کہا رہے احمق یہ بھی تو دیکھ کہ ان کا نانا کون ہے ان کا دادا کون ہے ان کے بابا کون ہے ان کی جد کون ہے ان کی ماں کون ہے خاندان دیکھ کر بات کر بتتمیز کہا کون ہے کون ہے ان کے نانا میں نے کہا ان کے نانا وہ ہیں جس کے لئے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جو رحمت لِّلْعَالَمِينَ دادا کون اللہ اکبر ایک منٹ کی دورہ تفسیر سمجھانی ہوگی دادا کون مولا علی شیرِ خدا کون علی شیرِ خدا جس کو سندس ہجری میں غدیر کے میدان میں ایک لاکھ چھبیس ہزار صحابہ کے درمیان میرے آقا نے ہاتھوں میں اٹھا کر کہا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا میں جس جس کا مولا من کنتو مولا ہو میں جس جس کا مولا اب اللہ جانے اس جس جس میں کیا معرفت چھبی ہے میں جس جس کا مولا اب مولوی جا کر تحقیق کر میرا آقا کس کس کا مولا آدم سے لے کر آخری آدمی تک کس جس کا میرا نبی مولا اس اس کا میرا علی مولا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا میں جس جس کا مولا علی اس اس کا مولا یہی وجہ ہے آپ کو پتا قوالی شروع تو غریب نواز کے دور سے ہو اور اگر روایتوں میں جائیے گا تو میں یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ سرکار غوثی آزم کے دور سے ہو مگر قوالی کے سما کے جو قانون مرتب کیے ہیں اصول بنائے ہیں وہ کس نے سرکار حضرت امیر خسروں نے سما کے جو قانون مرتب کیے اصول مرتب کیے ہیں وہ سرکار امیر خسروں نے اور سرکار امیر خسروں نے سما میں واجب کر دیا کہ جب بھی محفل سما ہوگی قوالی کا آغاز قول سے ہوگا قوالی کا آغاز کہے سے ہوگا قول قول کیا ہے قول مصطفی قول رسالت کیا ہے من کن تم مولا ہو فہاد علی میں جس کا مولا علی اس اس کا مولا آپ کو پتا ہے امیر خسروں نے کیا کیا یہ قول نہیں پہنچایا گھر گھر تک غدیر پہنچا دیا گھر گھر تک غدیر پہنچا دیا اب جن کو سمجھ میں آگئی ہے بات سلام ہو ان کے عقیدوں پر من کن تم مولا ہو فہاد علی جن مولا میں جس جس کا مولا علی اس اس کا مولا تو واری سے پاک کے نانا کون رحمت اللی العالمین دادا کون مولا عالمین دادا کون ہے مولا عالمین اور واری سے پاک کیسے سادہ تھے فقط سید نہیں ہے نجیب تورفین سادہ نجیب تورفین سید اس کو کہتے ہیں جس کا باپ بھی سید جس کی ماں بھی سید جس کا دادا بھی سید جس کی دادی بھی سید جس کا نانا بھی سید جس کی نانی بھی سید جس کے خاندان میں ہر شخص خاندان اہل بیت سے ہو جس کے خاندان میں ہر آدمی خاندان اہل بیت کا شخص اسے نجیب تورفین کہتے ہیں تو واری سے پاک باپ کی طرف سے حسینی سید ماں کی طرف سے حسینی سید تو ماں کی طرف سے واری سے پاک کے جد کون ہوئے امام حسن مجتبہ علیہ السلام امام حسن مجتبہ کون کہا سبت رسول رب العالمین اللہ اکبر واری سے پاک کے جد کون سبت رسول رب العالمین واری سے پاک کے بابا کون امام حسین کون کہا سید شہدہ عالمین عالمین کے شہیدوں کا سید شہیدوں کا سردار اچھا باب سید شہدہ عالمین واری سے پاک کی جدہ واری سے پاک کی ماں فاطمہ تو زہرہ کون جس کے لیے نبی نے کہا الفاطمہ تو سیدت النسائل عالمین میں نے کہا رہے زرہ ہوش کے نا خون لے ارے جس کا نانا رحمت اللی العالمین ہو جس کا دادا مولا عالمین ہو جس کا جد سبت رسول رب العالمین ہو جس کا بابا سید شہدہ عالمین ہو جس کی ماں سیدت النسائل عالمین ہو وارث کو ایسے ہی نہیں بنتا ہے جب علی کا خون مصطفیٰ کا لہو اور فاطمہ کا دودھ ملتا ہے تو وارث بنتا ہے جب ماں فاطمہ جیسی ہوتی ہے تو بیٹا وارث علی جیسا ہوتا ہے شرف العالمین کیسے ہو گئے میں نے کہا بے مسلمان تو دور کی بات تجھے انسان بھی نہیں ہونا چاہیے تھا تجھے تو حیوان ہونا چاہیے تھا غصے میں آگئے شیخ جی بہت غصے میں آگئے ملاؤں کو غصہ بہت جلدی آتا ہے اور غصے میں آگئے کہا خبردار مولانا ہمیں حیوان نہ بولنا میں نے کہا کیوں کہ اس لیے کہ ہم لوگ حضرت انسان ہیں کون ہیں انسان حضرت انسان میں نے کہا بے انسان ہے تو انسان ہونے پہ اتنا تکبر کیوں اتنا فخر کیوں تو مسکرہ کر داڑی میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اس لیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں کون ہے مدر بھائی اشرف المخلوقات میں نے کہا تو اشرف المخلوقات ہے کہا میں نے کہا تو کسی نبی کا بیٹا ہے کہا نہیں میں نے کہا تو کسی رسول کا بیٹا ہے کہا نہیں میں نے کہا تو کسی ولی کا بیٹا کہا نہیں میں نے کہا تو کسی امام کا بیٹا ہے کہا نہیں میں نے کہا تو کسی غوث کا بیٹا کہا نہیں میں نے کہا تو کسی قطب کا بیٹا ہے کہا نہیں میں نے کہا تو کسی عبدال کا بیٹا ہے کہا نہیں میں نے کہا تو کسی بدار کا بیٹا ہے کہا نہیں میں نے کہا تُو کسی ولی کا بیٹا کہا نہیں میں نے کہا تُو کسی محدث کا بیٹا کہا نہیں میں نے کہا تُو کسی رسول کا بیٹا کہا نہیں میں نے کہا تُو کسی اولوالعظم پیغمبر کا بیٹا کہا نہیں میں نے کہا بے تو تُو بیٹا کس کا ہے اور اللہ جانے بیٹا ہے یا لبیٹا ہے کس کا بیٹا ہے تو مسکرا کر کہنے لگا مولانا ہم تو گناہگار کے بیٹے ہیں میں نے کہا اچھا تُو گناہگار کا بیٹا تو نہ ہنجار کا بیٹا تو خطاکار کا بیٹا تو زلیل الدیار کا بیٹا تو بندکار کا بیٹا تو سودخار کا بیٹا تو گناہگار کا بیٹا ارے تو خطاکار کا بیٹا ہو کر اشرف المخلوقات ہو گیا اور وہ میرا وارث علی جو ہے احمد مختار کا بیٹا حیدر کررار کا بیٹا اہل وید اتھار کا بیٹا میں نے کہا تو گناہگار کا بیٹا ہو کر آئیے مہدی بھائی سبحان اللہ تو خطاکار کا بیٹا ہو کر اشرف المخلوقات ہو گیا اور وہ احمد مختار کا بیٹا ہو کر اشرف العالمین نہیں ہوگا وہ حیدر کررار کا بیٹا ہو کر اشرف العالمین نہیں ہوگا پھر ایک اتراز ٹھوکا بولے یہ عالم پناہ کیسے ہوگا ہے میں نے کہا کیوں تجھ سے پوچھ کے ہوتے ہیں عالم پناہ کیسے ہوئے سننا ہر ورسی یہ جواب میں اس لیے دے رہا ہوں تخریر تو میں بہت گمہ پھرا کے کر سکتا ہوں مگر یہ جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ آج اس دور میں منافقوں کی طرف سے سب سے زیادہ حملہ دو سلسلوں پہ ہو رہے ہیں یاد رکھنا دو سلسلے طریقت جنہوں نے منافقوں کا خارجیوں کا جینا حرام کر رکھا ہے ان دو سلسلوں پہ سب سے زیادہ وار ہو رہا ہے ایک مداری سلسلہ ایک ورسی سلسلہ اس لیے کہ یہ دونوں منافقت کے لیے جلاب بنے ہوئے جانتے ہیں کہ سب پہ زور چلے گا مگر وارسی پر مداری پہ نہیں چلے گا عالم بنا کیسے ہو گئے عالم بنا کیسے ہو گئے میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہے خواجہ سے جا کر پھوچھا اللہ اکبر یہ خواجہ غریب نماز سے جا کر پھوچھا کہا کہا خواجہ نے میں نے کہا جا کر خواجہ کے دروازے پہ پڑھنا خواجہ نے سالے آٹھ سو سال پہلے اپنے دروازے پہ لکھوا دیا دی پناہ است حسین حسین کون خواجہ نے کہا دی پناہ میں نے کہا بے وقوب ابھی نہیں سمجھا ارے جس کا باپ دی پناہ ہو اس کا بیٹا عالم بنا نہیں تکا ہوں گا حسین کون 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 جس کے بابا دی پناہ ہو اس کا بیٹا عالم پناہ نہیں تو اور کون ہوگا اللہ اکبر ہمارے سلسلے پہ اور سن لیجئے ایک بات میں اعلان کر رہا ہوں ورسیو اگر سرکار ورس پاک کے بعد عالم پناہ کے بعد ہمارے سلسلے کا اگر کوئی ذمہ دار ہے کوئی ترجمان ہے تو وہ ہمارے فقرہ ہیں یاد رہنا بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سرکار عالم پناہ کے بعد ہمارے سلسلے کا میں فقر سے کہتا ہوں اگر کوئی ذمہ دار کوئی ترجمان ہے تو وہ ہمارے فقرہ ہیں لہذا کوئی اور ٹھیکے داری لینے کی کوشش نہ کرے ذمہ داری صرف ان کی ہے جنہیں سرکار نے اپنا لباس پہنایا لہذا فقرہ کی بھی عزت کرو آج کل دو دو کوڑی کے لوگ آ کر فقرہ پہ بول رہے ہیں فقرہ کو ایسا ہونا چاہیے ابھی توجہ سوسے سکھیں گے اگر ان کے یا کہنے ہیں یا وارس یا وارس دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بولیں یا وارس 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 یا کہنے ہیں یہ ہمارے سرکار تاج ہیں ہمارے سر کا تاج یاد رکھنا ان کی عزت میں ہر وارس کی عزت ہے اور دشمن یہ کوشش کر رہا ہے اب میں بہت زور سے دیکھ رہا ہوں دشمن یہ پویزن یہ جراسیم آ گیا ہے آج کل وارسیوں کے اندر ارے وہ فقیر تو ایسے ہیں وہ فقیر تو ویسے ہیں ان کا تو ایسا معاملہ ایسا معاملہ ابھی تجھ سے سیکھیں گے وہ سرکار نے ان کو اپنا لباس عطا کیا ہے اللہ اوپر سرکار نے ان کو اپنا ترجمان بنایا ہے آج یہ جو آباد اٹھ رہی ہے سلسلہ وارسیہ سوخت ہو گیا ختم ہو گیا آبے تیری نسل ختم ہو میرے آقا کا سلسلہ قیامت تک باقی رہا ہے کیا کہنے واہ سوخت ہو گیا کیوں بلے باری سے پاک نے کسی کو خلافت نہیں دی میں نے کہا ہاں وجہ ہے بولے کیا وجہ میں نے کہا اگر خلافت دی ہوتی تو تیرے جیسا ملہ اس کو کھلی آفت بنا دیتا ہے تھیکے داری شروع ہو جاتی سرکار نے تھیکے داری ختم کر دیا اس لیے کہ یہ خاندانیں خلافت کا شہزادہ نہیں ہے یہ خاندانِ امامت کا شہزادہ ہے اہلِ بیت میں امامت چلی ہے ولایت چلی ہے کا سلسلہ سوخت ہو گیا سرکار نے کسی کو خلافت نہیں دی میں نے کہا سن سلسلہ سوخت اس کا ہوتا ہے جس کا پیر مر گیا ہوتا ہے ہمارا وارث کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث کیا کہنے اس لیے ارے جب پیر موجود ہے تو خلیفہ کی کیا ضرورت انصاف شاہ بتاؤ اگر ظاہری طور پر نبی موجود ہوتے تو کیا خلافت چلتی تو ہمارا پیر تو موجود اور ہمارے پیر نے ایک ہی جملہ کہا سنو سنو ایک صورت پکڑ لو ایک صورت پکڑ لو تو اب پکڑے گا کیسے پکڑنے کے لیے نظر آنا چاہیے تھا اگر میں کہوں میرا ہاتھ پکڑو تو پکڑے گا تب نا جب میرا ہاتھ نظر آئے گا قسم خدا کی میں سارے سلسلوں کا احترام کرتا ہوں مگر جو شرف سلسلے وارثیہ کو اللہ نے بخشا کسی سلسلے کو نہیں بخشا اس لیے کہ سارے سلسلے والے جب اپنے ولیوں کا اپنے ولیوں کے چہرے کو تصور کرتے ہیں تو تصور میں چہرے لاتے ہیں تصور میں صورتیں لاتے ہیں ظاہری صورت الگ ہوتی ہے باتینی صورت الگ ہوتی ہے مگر ہم نے اپنے وارث کے آستانے پہ اپنے وارث کا چہرہ دیکھ لیا اس لیے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں جو تصور میں ہمارے وارث کا باتینی چہرہ ہے وہی ظاہری چہرہ بھی ہے یو وارث یو وارث یو وارث یو وارث جا کر دیکھ لینا دنیا میں کسی کے آستانے میں کسی ولی کی ظاہری صورت موجود نہیں ہے یہ شرف صرف صرف سلسلہ وارثیہ کو ہے ہمارے سرکار کی ظاہری صورت بھی موجود ہے تاکہ خیالی تصور میں بھی کوئی اپنے پیر کا غلط چہرہ تصور نہ کرے جس کے تصور میں بھی آئے تو صورت وارث آئے صورت یار رہے سجدہ اسی کا نام ہے جب تم ہو سامنے ایسی نماز کیا جو پر ہوئے سنمنا اب آج کے بعد فتوہ لگنے والا ہے میرے اوپر کے اتنا خطرناک شیر پڑ دیا میں نے صورت ایک صورت کو پکڑ دو اللہ اکبر یہ شرف ہے ہمارے لئے کہ ہم خیال میں بھی وہی صورت تصور کرتے ہیں جو وارث کی حقیقی صورت ہے یہ شرف سرکار نے عطا کیا سلسلہ وارثیہ کہ سرکار نے شادی کیوں نہیں کی گستاخی دیکھئے ان کی کتنی بڑ گئی ہے اچھا احرام پوش فقرہ شادی کیوں نہیں کرتے سرکار نے شادی کیوں نہیں کی شادی تو سنت رسول ہے میں نے کہا بات تو صحیح ہے مگر ڈسٹرپ کب ہوتا ہے انسان پتا کب کب میں نے کہا جب بہار کا آدمی گھر والوں کو سکھاتا ہے گھر میں کیسے رہا جاتا ہے سارا پروبلم یہی ہے جتنے بہار والے ہیں بھگ منگے یہ گھر والوں کو سکھا رہے ہیں گھر میں کیسے رہنا ہے کہا کیوں شادی نہیں کی میں نے کہا سن اگر میرے سرکار میرے پیر عمر شر جگر گوشہ بطول اولاد رسول نور نظر احمد مختار لخت چگر حیدر کرار چشم و چراغ اہل بیت ادھار میرے وارث پاک اگر شادی کر لیتے میں ہاتھ جوڑ کرس کر رہا ہوں میرے فقرہ سے پوچھنا یہ ہمارے سرکار تاج ہے سرکار اگر شادی کر لیتے کیا ہوتا کتنی اولاد ہوتی سرکار کی ایک اولاد دو اولاد تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس اولاد ہوتی مگر وارث پاک نے شادی نہیں کی اور شادی نہ کر کے بتا دیا کہ جتنے مرید ہیں جتنے وارثی ہیں وہ سب وارث کی اولاد ہیں یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث ماں ساللہ جتنے وارثی ہیں وہ سب سرکار کی روحانی اولاد ہیں ہر پیر اپنے مرید کا روحانی باپ ہوتا ہے اور جانا جا کر پوچھ لینا اور میرے فقرہ بھی گواہی دیں گے اس وقت فقرہ میں اور سارے فقرہ ہر فقیر ہر فقیر ہمارے سر کا تاج ہے مگر یہ سارے فقرہ اس وقت اپنے سر کا ظاہری تاج بابا خاکی شاہ کو منتے ہیں ہمارے فقرہ موجود ہیں میرے رہبر کامل سید خاکی شاہ سید خاکی شاہ حضور قبلہ کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ہم فقط کتابوں کی روایت نہیں بیان کرتے ہیں ارے وارثیت فقط کتابوں سے نہیں پہنچا ہے وارثیت سینہ بہ سینہ بھی پہنچا ہے حضور خاکی شاہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ عالم پناہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے سرکار مرید کر لیجئے سرکار کے آستانے میں چار فقیر موجود تھے چار فقرہ موجود کون کون حضرت اوغھٹ شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت مسکین شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت اوغھٹ شاہ حضرت مسکین شاہ حضرت فیضو شاہ اور غالباً حضرت سابر شاہ کا نام لیا چار فقیر موجود سرکار کے آستانے میں سرکار کے گھر پر سرکار کے در پر لوگ آئے مرید کرنے سرکار نے اپنے فقرہ سے کہا جاؤ جاؤ یہ مرید تو ہمارے ہوگے مگر رہبر تم ہوگے حضرت اوغھٹ شاہ حضرت مسکین شاہ سے فرمایا مرید تو یہ ہمارے ہوں گے مگر رہبر تم ہوگی سرکار نے رہبریت کو قائم کر دیا اگر سلسلہ سوخت کرنا ہوتا تو میرے سرکار کسی کو احرام پہناتے ہی نہیں احرام پہنانا اس بات کی گواہی ہے کہ سرکار نے ہر فقیر کو اجازت دی کہ وہ بھی جسے کامل سمجھ لے اس کو بھی فقیر بنا سکتا ہے اس کو بھی احرام پہنا سکتا ہے اجازت دی میرے سرکار مثلا فور اگزمپل آپ لوگوں کو ایک مثال بیان کر دوں سارے نبیوں کا کام کیا تھا آدم سے لے کر سرکار مصطفیٰ تک سارے نبیوں کا کام کیا تھا انسانوں کو اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانا اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانا تو جب یہ کام سارے نبیوں نے کیا تو کیا کیا انسانوں کو اللہ تک پہنچایا اللہ کے بندوں کو خدا تک پہنچایا مگر پہنچانے کے باوجود وہ بندے اللہ کے ہی رہے امد نبی کے ہوئے مگر بندے خدا کے ہی رہے تو نبیوں کا کام کیا تھا انسانوں کو خدا تک پہنچانا مگر وہ بندہ خدا کہی رہا اسی طرح ہمارے رہبروں کا کام ہے کہ مرید کو پیر تک پہنچانا مگر یہ اجاز ہے سلسلہ وارثیہ کا کہ ہر رہبر جب انسان کو جب مرید کو وارث پاک کے آستانے تک پہنچاتا ہے تو رہبر تو وہ ہوتے ہیں مگر پیر براہ راز وارث پاک ہوتے ہیں پیر سرکار عالم پناہ براہ راز یعنی رہبر ہو سکتا ہے فقیر مگر وہ پیر نہیں ہوتا فیضان ہر سلسلے میں آپ جائیے جہاں جہاں خلافت جاری ہے آپ جائیے قادری سلسلے میں جو اس خلیفہ کے ہاتھ میں بھی بیعت ہوا پیر وہی ہو گیا بہت نازوک بات کر رہا ہوں میں اور بلکل خانقائی بات کر رہا ہوں میں قادری سلسلے میں آپ کسی کے بھی ہاتھ میں جا کر بیعت کیجئے جس کے ہاتھ میں بیعت کیجئے گا وہی پیر فیضان ملے گا غوث عظم کا مگر اس پیر سے ہوتا ہوا سلسلہ چشت میں فیضان غریب نواز ملے گا مگر اس پیر کے دریا کچھ بات کہہ رہا ہوں میں سابیر کلیر کے خداموں سے جا کر بیعت ہو جائیے پیر وہی خادم ہوگا فیضان ملے گا سابیر کلیر کا مگر اس پیر کے دریا مگر یہ واحد سلسلہ وارثیہ ہے کہ جو بھی رہبر آپ کو جا کر داخلہ کر دے اس رہبر سے ہوتا ہوا فیضان نہیں آئے گا فیضان وارث بڑا راست ہوتا ہے یا وارث یا وارث یا وارث فیضان وارث پاک اپنے پیروں کو بظاہر ظاہرا بڑا راست اس لئے میرے سرکار نے کہا گھبرانا مت قبر میں اگر چلے بھی جاؤگے تو ہم موں میں ایمان دھوس دیں ہمیں مت درانا یہ دو دو کوڑی کا انسان ہمیں ڈراتا نماز پڑھو روضہ رکھو ساری نماز تو ہی جانتا ہے کہے بولے قبر میں ککڑے آتے ہیں قبر میں بچھو آتے ہیں ساپ آتے ہیں میں نے کہا آئے ہوں گے تیرے باب ساپ آ کیسے سکتا ہے ساپ سے پہلے ساپ کا کلہ چیرنے والا جو آ جاتا ہے لہذا تمام وارثیوں کو پیغام ہے کہ وارثی بنو اور سچے وارثی بنو اپنے پیر کا دامن مضبوطی سے تھامو اور جب بھی جس فقیر کا بھی دامن تھامو یہ سمجھ کر تھامنا کہ تم نے دامن وارث تھاما ہے ہر فقیر کا احترام کرنا قسم خدا کی یہ ہمارے سر کا تاج ہیں انہوں نے اپنی پوری دنیا چھوڑ دی اپنا خاندان اپنی دنیا اپنی ایش و اشرت صرف چھوڑ دی ہے وارثی پاک کی محبت میں لہذا وارثی پاک نے ان کو گلے سے لگایا ہے انہوں نے وارثی کو آداتا ہے ہمیں وارثی آداتے ہیں اور قسم خدا کی مجھے تو بھائی وہ محفل میں مزا ہی نہیں آتا جہاں میرے سلسلے کا کوئی فقیر موجود نہ ہو یہ تو ہماری محفلوں کی شان ہے ہماری محفلوں کی رونق ہے مولا تمام فقراء کا سایہ ہم سبوں کے سر پر سلامت رکھے اور اللہ ہم لوگوں کو توفیق عطا کرے کہ جتنی عزت ہم اپنے پیر و مرشد کی کرتے ہیں اتنی عزت ہم اپنے رہبروں کی بھی کریں ہم اپنے فقراء کی بھی کریں اس لیے کہ ان فقراء نے ہمیں وارث علی تک پہنچایا وارث علی نے ہمیں مولا علی تک پہنچایا مولا علی نے ہمیں پیارے نبی نے ہمیں ذات جلی تک پہنچایا اس لیے کہ علی نبی سے ملے اور نبی خدا سے ملے وہ بدنصیب ہے جس کو یہ سلسلہ نمیلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ